اسلام علیکم کی کاز کے لیے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کی ہے خاص طور پر یونیورسٹی آف ایگری کلچر کو اور مینگو فیسٹیوال ہمیشہ ہم سینٹورس میں کرتے ہیں تو سر آپ اپنے تاثرات بیان کریں دیکھیں مینجر تارک صاحب کے ساتھ پچھلے تین چار سال سے تو ہم آہ کانٹیکٹ میں ہیں خواہ وہ زریج یونیورسٹی ملتان میں ڈاکٹر آصف علی صاحب پروگرام کر رہے ہیں یا اسلامباد کے اندر ہم جب مینگو کی ایکسپو کرتے ہیں تو تارک صاحب کے ساتھ ہمارا پرامس بھی تھا کہ ہم انشاءاللہ ان کے جو مینگو کے باغات ہیں وہاں پہ ہم آئیں گے دیکھیں گے بھی پراسسنگ کا سسٹم بھی دیکھیں گے پیکنگ کا سسٹم بھی دیکھیں گے میں ہوں ڈاکٹر آصف صاحب ہوں ہمارا یہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستانی مینگو جو ہے دنیاوں کی ہر اس منڈی اور مارکٹ تک پہنچے چونکہ پاکستانی مینگو کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور ما شاءاللہ جو مینجر تارک صاحب ہیں یہ ہمارے ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ اپنے ملک سے مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں مینجر تارک صاحب خود چونکہ اس کو لیڈ کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کانسوسیم بھی بنایا ہوا ہے دوسری ایکسپورٹر کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں ہماری جو ذریعی یونیورسٹی ملتان ہے اس کی بھی اس میں بہت بڑی کانٹریبیشن ہے اور سپیشلی وہ ڈاکٹر آصف علی صاحب کی قیادت میں بہت بڑا کام کر رہی ہے جتنے بھی ہمارے سٹیک آلڈرز ہیں سپیشلی ایکسپورٹرز ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا اور پھر مینگو کے حوالے سے ہر سال فسٹیول جو ہم یہاں ملتان میں کرتے ہیں لاور میں کرتے ہیں اسلامباد میں کرتے ہیں کراچی میں بھی ہم نے کیا ہے لیکن آگے بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کراچی میں بھی ہم اس کو جو نا ریگولر کریں تو اس سال سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا مینگو جو ہے یوکے کے ہائی اینڈ جتنے بڑے برینڈڈ سٹور دیں ان کے اوپر بھی پاکستانی مینگو پہنچ گیا ہے پہلے سیر ہماری دیسی مارکٹوں کے اندر ہوتا تھا اور اسی طرح پاکستانی مینگو دنیا کے ہر ریجن میں اللہ تعالی نے جو پاکستانی مینگو کو یونیکنس دی ہے جو فلیور دیا ہے جو ٹیس دیا ہے وہ شاید ہی دوسرے کسی مینگو کسی ریجن جو مینگو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہو تو ہماری مینگو کی بہت ڈیمانڈ ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستانی مینگو کو دنیا کے ہر کارنر تک پہنچائیں گے وہاں پہ ہمیں تارک صاحب جیسے جو ان کی فیملی سارا ہمیں ان پہ بہت فخر ہے کہ یہ جس طرح کام کر رہے ہیں اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ پاکستانی مینگو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہم پروموٹ کر سکیں گے کریں گے اور یہ ہمارے لیے فارن ایکچینج کے باعث ہے اور ہماری یہ سپیشلیٹی بھی ہے اور سپیشلی جو سمال ٹریز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایکسپرٹس نے جو نئی یہ قسم دریافت کی ہے اور یہ جو اس کے اوپر ہماری جو پلانٹیشن ہو رہی ہے ایک میسیو لیبل پہ آئی دن کو ہمیں یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شاید فائف سوزن فائف ہنڈرڈ ایکڑ کے اوپر ہم نئی پلانٹیشن جو سمال ٹریز کی ہے وہ کر چکے اور یہ انشاءاللہ ہر دن آگے بڑھتی جائے گی اور اس کو بڑھاتے ہوئے ہمارے جو گولز ہیں نا سیر اپنے ملک کی ہر ضرورت پوری کریں گے بلکہ ہم ایکسپورٹ کے لیے بھی انشاءاللہ دنیا کے ہر ریجن تک پہنچیں گے شکریہ بہت شکریہ اور وائس چانسلر صاحب ہم موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے کچھ تاثرات ضرور دیں جی میں تو بڑا اس چیز پہ انکریجڈ ہوں کہ صدار صاحب بہت خاص طور پر مہنگو پہ ان کی اونرشپ ہے اور ان کی کنٹریبوشن ہے جس کو اک نولیج کرنا چاہیے انہاں ہی واس دی رائیڈ پرسنٹو پیک اپ کہ اگر ہم نے اکنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ہمیں جو ایک ایسے ایکسپورٹ کرنے پڑیں گے جہاں پہ انٹرنیشنل بائر کے ساتھ انٹریکشن کریٹ ہو سکے ہماری جو اوورال ڈمیسٹک اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے جو سسٹمز ہیں جو پروٹوکوز ہیں وہ اپروو ہونے چاہیے تو ہر سٹپ پہ ساتھ رہے اور میں بڑا مشکور اور میں آہ لوڈلی بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو سمال گرور جو سنٹورس جیسے بڑے پلازہ میں جاتے ہوئے ویسے ہی گھبراتا ہوگا تو ہم نے اس کو اور اس کے عام کو مہاں تک پچھایا اور اس میں صدار صاحب کی بڑی نوازش ہے اور یہ خود آج ان کا یہاں آنا اس چیز کا غماز ہے کہ جناس صدار صاحب کتنی ڈیپ سٹینٹھ کے ساتھ اس پیشن پہ کام کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ بھی جو ان کا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کا جو پورٹفولیو ہے یہ بھی ایک ڈیمانڈ کرتا ہے ایک اپرچونٹیز ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اور میں خاص طور پر ایک چیز کو اور اکنالوج کرنا چاہوں گا کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ان کا ایک بڑا پیشن ہے you know whatever he does اس جس میں اگری کچھا اور لای سٹاک میں تو ہم آہ منیٹر کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو یہاں پہ اب تشریف لے کے آئے ہیں کل انہوں نے ملتان کے اندر ایک ڈیسک اوپن کر دیا یعنی کانڈ آف سب آفیس کریٹ کر دیا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹریڈ کا تو ہم بڑے مشکور ہیں صلی اللہ صاحب کے یہاں پہ آئے ہم جا آن بہاف آب مہنگو گروڈ آن بہاف آف تی یونیورسٹی تو میں ان کا بڑا مشکور بہت شکریہ جی میجر صاحب مہنگو بلاسم ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اور کیا ارادے ہیں دوہزار اکیس کے دیکھیں ارادے بعد کی بات ہے ہم وی ہول ہارٹلی ویلکم سردار صاحب is a great friend indeed of agriculture community اور انہوں نے جتنا کام کی ہے ہمیں نہیں ہماری پوری community کو elevate کی ہے اور پچھلے چار چھ سال سے ہم انگیجڈ ہیں ever since یہ منسٹر تھے پنجاب میں اس وقت سے یہ ہمیں help کر رہے ہیں especially kind of آصف صاحب یہ ہمیں یاس یونیورسٹی پوری full technical sport دے رہی ہے اور جو opportunity صدا صاحب لا رہے ہیں may not only for the mango growers it is all the industry will develop اور ابھی جو help desk انہوں نے open کر دی ہے کل وہاں پہ یونیورسٹی میں اس کی opening سیمنی تھی this will go a long way اور سردار صاحب کا آنا with family with us ہم تو دیاتی لوگ ہیں یہاں کے لوگ ہیں تو ہم اتنی خوشی ہے سردار صاحب کے آنے کی اور انہوں نے جس طرح سے ہمیں پچھلے چار سال سے accommodate کی ہے سنٹورس میں ہمیں single handedly اتنی help دی ہے تو very kind of firm سر اور آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی ہے and it is an honor thank you very much چیز بھی پاکستان سے اور specially آپ کو بتایا کہ export کے حوالے سے پنجاب کا ایک بہت بڑا رول ہے تو ہم نے یہاں سے کی listیں بھی ڈاکٹر آصف علی صاحب کے ساتھ ہم اس میں contact میں ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ ساری suggestions لے کے تو ہمیں کچھ چیزیں federal government سے ہم prime minister صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کچھ چیزوں کے لیے ہماری اپنی provincial government کرے گی ہم چیف نفر صاحب سے approval لیں گے لیکن export جو ہے وہ ہماری priority ہے اور یہ exporter ہمارے ملک کا فخر ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ہر ممکن facilitate کریں گے جو اپنے ملک کے لیے پیسہ کماتے ہیں foreign exchange کماتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرتے رہیں گے جی سر بہت شکریہ یہ سردار آہ تنویر علیات صاحب تھے یہ ان کی مہنگو سے محبت ہے کہ یہ آج اپنے والدین اور اپنی پوری فیملی اپنے بچوں کے ساتھ یہ مہنگو آرچڑ جو ہے وزٹ کر رہے ہیں اور مہنگو کے متعلق جو مسائل ہیں ایکسپورٹرز کے یا گروہرز کے تو ان کو جو ہے آن دا فیلڈ آ کر کم از کم وہ سن رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر تمام مسائل کو انشاءاللہ انشاءاللہ حل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سنٹورس جی سر میں پر ٹھیک ہے میں رہا ہوں میں پر کانٹیکٹ کریں جی سر ہے ہم نے سر نے کچھرے سال میں کو بلا سنٹورس کیا ہوں